موسیقی موسیقی ملکم فرنڈز کیا حال ہے ملکم ٹو مائی چینل پب جی لورز آج کا ٹاپک ہے ہمارا فیرو ایکس سوٹ کے بارے میں جو کہ بہت سے میرے جو فرنڈز ہیں وہ وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں اور تین چار دن سے یہ پہلے ہی اپ ڈیٹ نیا نکل کے آیا ہے فیرو ایکس سوٹ کے بارے میں اور اس کی ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کروں گے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس کی ٹرسلیشن کیا ہے اور یہ لوگوں نے بائی کیوں کیا یہ سب ڈیٹیل آپ جانیں گے اس ویڈیو میں آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے فیرو ایکس سوٹ کے بارے میں میں آپ کو یہی بتا سکتی ہوں کہ اس نے یہ فیرون کا سوٹ ہے صحیح ہے اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ فیرون کا سوٹ ہے فیرون کا سوٹ ہے مطلب فیرون کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں اور اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں ناؤز بلہ بہت گلت گلت باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں نے ریٹ کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سب کو پتا ہے کیونکہ بب جی جو جو میرے فرنڈز بھی ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں پہلی بات یہ ہے جنہوں نے ڈریس لیا ہے ہمارے پاکستانی بھی ہیں ان میں شامل ہمارے انڈینز لوگ بھی ہیں جو مسلم ہیں انڈونیشین ہیں آرابک میں آل آرابک کنٹریز جو ہیں وہ بھی پب جی کے مطلب لورز ہیں وہ شوقین ہیں ان کو پب جی کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی پب جی کھیلنے کا لیکن انہوں نے بھی پہلے دن ہی آتے ہی انہوں نے نہیں دیکھا کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے انہوں نے پہلے دن اپ ڈیٹ میکس کر لی فل اپ ڈیٹ گریڈٹ کر لی میں نے خود ویڈیوز کافی دیکھی میں نے لیکن میں نے کوئی مطلب ڈیٹیل نہ دی کیونکہ جس کے پاس منی ہے وہ تو بائیک کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کافر لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا پیسہ ان کو دے رہے ہیں ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں جو کے بعد بلکل گلت ہے کیونکہ یہ گیم بنائی کافر کی ہے اور پہلے نام دیکھ کے اس کے بعد ڈیٹیل دیکھ کے اس کے بعد آپ میکس کرتے سب کچھ کرتے اب جب جس نے جس جس نے سب کچھ میکس فل میکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اور وہ بعد میں جا کے کہہ رہا ہے یار یہ یہ بات ہے یار میں تو میکس ہی نہیں کروں گا میں یہ نہیں کروں گا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک بندے نے سیکنڈ میکس تک پہنچ کے تو بعد میں بول رہا تھا کہ میں نے یہ جو ہے اس کی یہ ڈیٹیل ہے اور میں نے اس کو میکس ہی نہیں کرنا ہے میں نے بھی سوچا میں نے کہا یار دیکھو اب تو تم نے میکس کر دیا ہے اب تو جو کر ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے جو ہے میں دیکھنا چاہیے کہ ہے کیا چیز چاہی ہے یہ ڈرس آیا ہے کیوں آیا ہے اب زیری بات ہے یہ کافروں کی بنائی ہوئی چیز ہیں وہ ہم مسلمانوں کو بالکل بھی نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کافروں کی بنائی ہوئی چیز ہے اور یہ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں وہ زیری بات ہے ہمیں بھی پتا ہے ہم بکس میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ فیرون نے ہدای کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ کیا تھا اور اس کا آج وہ حشر ہوا ہے کہ نوز بلہ کہ مطلب پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان وہ بن گیا ہے پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن گیا ہے تو ہمیں اور ہم اس سے عبرت لیتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں بھرے کاموں کی طرف نہ جائیں لیکن یہ ہے کہ اب یہ ایک گیم ہے گیم کو ایک گیم کی طرح لیں لیکن بات ہی ہے کہ اگر یہ بیچ میں ایسی ایسی پبجی میں ٹاپکس ڈالتے ہیں تو اس پہ یہ ہے کہ ہم پبجی والوں کو کپلیز کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اب تو سب سب نے جو ہے وہ میکس کر لیا ہے ڈرس جو ہے میکس کر لیا ہے اب پیچھے ایک آیا تھا انہوں نے سین نوک میں وہ مورتیوں مالا بنایا تھا اور کہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے وہ کرو بتا نہیں کیا پراتنا کرو وش کرو وش کرو یہ والا آیا تھا ایونٹ تو وہ اب کئی لوگوں نے ارتجاج کیا تھا اس کے اوپر اور کئی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے ہمارے اسلام کے خلاف ہے تو انہوں نے ہٹا کے وہ بوکس وغیرہ بنا دیا تھا تو سیٹ اپ انہوں نے ویسے سارا وہی مورتیوں مالا کیا ہوتا تھا اور سب لوگوں نے بہت بہت اتراز کیا تھا اس کے اوپر تو اب یہ ایم ایک سوٹ فیرون کا جو سوٹ یا فیرو سوٹ ایکس سوٹ جو آیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی لوگ اتراز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پبزی والے بھی اٹھ کھڑے ہوں کہ ہاں جی یہ ہمارے اس پر چیز پر اتراز ہوا ہے تو ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے اور بس میں اتنا ہی کنگی آج کے لیے کہ آپ جو ہیں ایسی چیزیں بھائے نہ کریں تو ان کو فائدہ نہ پہنچیں صاف سی بات ہے کہ آپ لوگ آپ مسلم زیادہ بھائے کرتے ہیں مسلم اپنا دکھاتے ہیں کہ یار ہم کتنے رچ ہیں صحیح ہے تو آپ لوگ بھائے ہی نہ کرو بھائے کر کے ان کو فائدہ پہنچا رہے ہو کافروں کو فائدہ پہنچا رہے ہو تو ایسی چیزیں جو انسپنسیو بھی ہیں ٹھیک ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بھائے کرو ٹھیک ہے اور دیکھ لو کہ لکھا کیا ہے گوگل پہ دیکھ لو آپ ویسے دیکھ لو اس کی ڈیٹیل پڑھ لو صحیح ہے تو میں بس اتنا ہی کہنا کہ چاہوں گے آج کے لیے اور اپنا خیار رکھئے گھروں میں سیف رہی ہے